نگرام زیالہ پنجاب کا دورہ کام آگیا ہے تھانہ مزنگ کی وڈل تھانے کی ترجو اور تذین و عرائش کی گئی ہے تذین و عرائش کے تھانہ مزنگ خوبصورتی میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے جبکہ مزنگ تھانے کی تذین و عرائش پر پانچ کروڑ پے کی لاغت آئی ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے زین علی سے جو اس وقت ایس پی سیوہ لائنز کے ہمراہ مزنگ تھانے میں موجود ہیں جی زین اگاہ کیجئے گا جب بالکل اس وقت میں موجود ہوں تھانہ مزنگ میں جس کو حال ہی میں رینویٹ کیا گیا ہے اگر اس کو میں موڈل تھانہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا یہ آئیڈیا کس طریقے سے آیا مزید بات کرتے ہیں ایس پی سیوہ لائن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بتائیے گا ایک موڈل تھانہ اگر میں سکوں تو غلط نہیں ہوگا یہ آئیڈیا کس طریقے سے ہے کون کون سی سہولیات یہاں پہ دی جاری ہے یہ اس تھانے کو سی ایم صاحب کی ڈیریکشنز پہ ایم ایجنسی بیسیز پہ رینویٹ کیا گیا تھا اور یہ جو تمام آپ رینویشن دیکھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف چھے دن کے اندر مکمل کی گئی اس پہ ملٹیپل ٹیمز نے دن رات کام کر کر اس کو ممکن بنایا اس میں فیزیکل انفرارسٹرکٹر کی اگر ہم بات کریں تو ویٹنگ ایریہ ہے اس میں فرنٹ ڈیس دو تھانوں کے موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہیدونت مرکز کے دو کاؤنٹرز جس میں ٹریفک اور پولیس کی سہولیات میسر کی گئی ہیں اس کے علاوہ ہم نے سٹیٹ آف دی آرٹ انویسٹیگیشن رومز بنائے ہیں جس میں آڈیو ویجول کیمرہ لگائے گئے ہیں جن کی لائیو ریکارڈنگ ڈی اے جی آفیس میں بھی کی جائے گی اور آڈیو ویجول ہوتے ہوئے میرا نہیں حال کوئی تفتیشی کسی سے کسی کے تفتیش غلط یا کسی سے کوئی غیر قانونی ڈیمانڈ کر سکے گا اس کے علاوہ اس بلڈنگ میں ہم ایک چھوٹا سا کیفیٹیریا بنایا ہے مسجد بھی بنائی گئی ہے اور اپنے ملازمین کے لیے ریکرییشن ہال بھی بنایا ہے اس کے علاوہ ان کی رہائشی بیرکس بھی موجود ہیں اور تمام تفتیشی افسران کو ان کے اپنے لیدہ لیدہ کمرے بھی دیئے گئے ہیں یہ فیزیکل انفرشکچر کے علاوہ ہم نے جو ہمارے سپیشل انیشیٹیو پولیس کے پروسسز ہوتے ہیں اس کو بھی ہم نے یہاں پہ ریپلیکیٹ کیا ہے بسکلی کوئی بھی بندہ آئے گا وہ کیومیٹک مشین سے اپنا ٹوکن لے گا ویٹنگ ایریا میں جا کے بیٹھ جائے گا جب اس کی باری آئے گی تو وہ سامنے فرانڈیسک آئے گا اور اپنا جو بھی معاملہ ہے اس کو وہ بتایا گا اس کو حل کیا جائے گا اس کے ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ پبلک کے بندے کو پہلے دو فلورز کے علاوہ کہیں پہ نہ جانا پڑے تاکہ پولیس اور پبلک کا جو ہے وہ کام لیدہ لیدہ رہے اگر پولیس تفتیشی افسر نے بیٹھ کے اپنی زمنی لکھنی ہے یا انہوں نے اپنی انٹرنل میٹنگ کرنی ہے تو اس میں پبلک کی انٹرفیرنس نہ ہو جب بالکل ایس پی سیولائن کی آپ نے بات سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ حالت خستہ ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے رینویٹ کرنے کا جو حکم دیا تھا ٹھیک ہے زین بہت شکریہ آپ کا